اسلام علیکم برڈز کی رہاشقہ سے جرسوموں کے حاتمہ کے لیے ایک آسان ترین طریقہ کار یہ ہے کہ شولے کی مدد سے جراسیم کشی کی جائے اور اس مقصد کے لیے آپ کو گیس بھرا سلنڈر، مناسب لمبائی کا گیس پائپ اور اس طرح کا برنر چاہیے چلانے کے کچھ سیکنڈز کے بعد جیسے ہی شولے میں نیلی رنگت نظر آئے تو جس جگہ کی جراسیم کشی کرنی ہے وہاں سے کم از کم ایک فٹ اوپر رکھ کر ایک سے دو سیکنڈز کے لیے مطلوبہ سطح یا جگہ کی جراسیم کشی کریں اور پھر جگہ تبدیل کرتے جائیں آگے چلتے جائیں بھڑکتے شولے کی وجہ سے حرارت کی یہ شدت نہ صرف فنگس حشرات کا حاتمہ کرتی ہے بلکہ جراسیم کشی کے لیے استعمال ہونے والے دیگر کیمیکلز کی نسبت یہ سسٹم آپ کو سستہ پڑتا ہے اتنی مقدار میں گیس بھروائیے گا جتنا آپ کے پاس ایریا ہے جس کی ڈس انفیکشن کرنی ہے یہ آپ کو قریبی گیس کی دکان سے دستیاب ہو جاتا ہے یا پھر قریبی پورٹری فارم سے شولے کی رنگت نیلے ہونے کا ذکر اس لیے کیا تھا کیونکہ یہ وہ والا درجہ ہر آرتا ہے کہ جس پہ بہت سے بیکٹیریا کو بہت سے جرسوموں کو آسانی سے مرا جا سکتا ہے عموماً یہ فلیم سینیٹائزر والا کام برڈز کی اس رہائشکہ پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ پہ پہلے پرندے رکھے تھے نکال دیئے اب پھر سے برڈز وہاں پہ رکھنے تو اس سے پہلے پچھلے فلاک کی کسی بھی قسم کی زہریلی باقیات چاہے وہ بیٹھوں کی وجہ سے ہیں بیماریوں کی وجہ سے یا آرگینک میٹر کی وجہ سے انہیں ختم کیا جا سکے بہت سلو رفتار اور تسلی سے کیے جانے والا یہ کام یہ بھڑکتا شولہ نہ صرف امونیا گیس کے بہارات باقیات اور اس کی مقدار کو کم یا ختم کرنے کے لیے آپ کی معاونت کرتا ہے بلکہ میرکس، مائیکو پلازما، ساس کے امراض کے باعث جرسومیں، ایکولائی، ہشرات، کیڑے مکوڑے، جوئے لیکھیں پیسو کے خاتمہ کے لیے بھی یہ ایک زبردہ سٹریٹیجی ہوتی ہے اور سب سے ضروری بات کہ اپنی حفاظت کو یقینی بنا کر فلم سینیٹائزر کو استعمال میں لائیے گا اسلام علیکم